موسیقی آئی ایم ایف کا مذاکرات مشن آز پاکستان پہنچے گا عالمی مالیاتی ادارے کی معاشی ٹیم 14 سے 18 مارس تک وزارت خزانہ وزارت طبانائی اور ایف بی آر حکام سے مذاکرات کرے گی آئی ایم ایف کی ٹیم سٹیٹ بینک حکام پلاننگ کمیشن اور پٹرولیم ڈیبین سے بھی اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کرے گی گنڈا پور کا خیر مقدم کیا ذریعالہ کیپی کا صوبے میں نئے چیف سیکیٹی کی تائیناتی کا مطالبہ شہاب علی شاہ کو چیف سیکیٹی تائینات کرنے کی سفارش خیبر پختون خواہ کے پندرہ سو عرب روپے کے واجبات کلیر کرنے کا بھی مطالبہ چاروں صوبے وفا کی آقائیاں ہیں چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا مل بیٹھ کر تمام مسائل کا حال نکالنا ہوگا خیبر پختون خواہ کے تمام جائز مطالبات پورے کیا جائیں گے وزیر آزم کی ملاقات میں یقین دہانی خیبر پختون خواہ حکومت اچھنیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے ملکی ترقی میں اپنا مصبت کردار ادا کرنے کے لیے پورا عزم ہے علی امین کرناپور کا مقالمہ وزیر آزم نے علی امین کرناپور کو افطار کے ساتھ دعوت دے دی وفاقی مزورہ حساکتار خواہدہ آسیف ایسن اقبال و دیگر بھی موجود تھے بڑا پوزیٹیو رہا انہوں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس سوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب والادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے انشاءاللہ وہ ادا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشری حالات وہ نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو پاسیبل نہ ہو جہاں پہ پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل امینٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے تو اس میں میری پوزیٹیو وزیر آزم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسیبل کریں گے کہ میں ملوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاہد کرنوں تاکہ پولیٹیکل مسائل ہے اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی باتیت ہوگی ملاقات ہوگی تب ہی حال ہوں گے علی امین گرنپو نے وزیر آزم سے ملاقات کو مصبت قرار دے دیا وزیر آزم نے معاملات حل کرانے کی یقین دہا نہیں کرائی وزیر آزم نے یقین دلائے واجبت الادا کیے جائیں گے وزیر آزم نے کہا ہے کہ عوام نے آپ کو منڈٹ دیا جو بھی ٹیم لائیں گے اعتراض نہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے معاملات بھی اٹھائے بانی پی ٹی آئی سے بات چیت ہوگی تو سیاسی معاملات بھی بہتر ہوں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے آئی ایم ایف کو خط کے حوالے سے بات ہوئی خط لکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا آئی ایم ایف پیسے نہ دے ملکی مفاد کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں گے وزیراعلا کے پی اہل امین کرناپور کی میڈیا سے گفتگو آئی ایم ایف مذاکرات کے بعد وزارت خزانہ واجبات کا معاملہ حل کرے گی وفا کی حکومت خیبر پختونخواہ میں امن و ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گی سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی ہے امید ہے جس سفر کا ہم نے آغاز کیا تمام اقائم مل کر چلیں گی وفا کی وزیر احسن اقبال کی میڈیا ٹاک وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفا کی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہیں وہ تیہ کریں اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی سنی ادھات کونسل اور تحریک انصاف سرہ پا اتجاج دونوں جماعتوں کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اتجاجی مظاہرہ اپوزیشن ارکان اسمبلی کی حکومت مخالف نارے بازی بارے پی ٹی آئی کی رہائی و ملاقات کا مطالبہ سیکیورٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے روح دیا ہم واغ کر کے پارلیمنٹ آ رہے تھے اسلامباد پولیس کے آفیسر نے پارلیمنٹ کا گیٹ بند کروا دیا انسپیکٹر مشتاق کے پاس کہاں سے اتھارٹی آئی وہ گیٹ بند کرے پولیس آفیسر نے ایوان کے ارکان کا اسحقات مجروع کیا انسپیکٹر مشتاق نے فورسز کو ہم پر لاتھی چارج کا حکم دیا آئی جی سمیت مطالقہ افسران کو برطرف کیا جائے اپوڈیشن لیٹر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار اخیار حسان نیازی ان کو تیرہ آگاست دوزار تئیس سے لے کے آج تک آج بھی پابند سلاسل ہیں اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سپریم کوٹ انٹوین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں اور جسٹس مست پریبیل مذاکرات پہ ہم بلیپ کرتے اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں پارلیمانہ بھی ایکٹے ہوئے پارلیمان میں بات کرتے مکہ نہیں ملتا ریکویسٹ کرتے پھر سپیکر ٹائم دیتا ہے اور جب بات کرتے تو اس کو میوٹ کیا جا ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے کوشش شہ برف پگلے اور آگے پڑے لیکن گفتگو کس بات پر کریں پارلیمان میں بات کرتے ہیں تو مائک بند کر دیتے ہیں بانی پی ٹائی سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی حکومتی اقدامات ہمیں دور لے کر جا رہے ہیں ایسے حالات میں ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا ٹار جیل ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست پر سماعت بانی پی ٹائی سے جیل میں سیاسی معاملے پر مشاورت ہوتی ہے سینٹ کا زمینے الیکشن ہے ہم نے مشاورت کرنا تھی ملاقات پر پابندی لگا کر کہا گیا آپ نہیں مل سکتے وقیل شیئر افضل مروت کے دلائل کیا صرف بانی پی ٹائی سے ملاقات پر ہی پابندی لگائے گئی عدالت کا اصف سار نہیں پوری اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی آئیت کی گئی آپ اگر جیل سپریڈنڈنڈنڈ کو بلالیں تو بہتر ہوگا وقیل شیئر افضل مروت ہم اپنے طریقے سے کام کریں گے عدالت کا جواب اسلامباد آئی کورٹ نے فرقین کو آج کے لئے نوٹس جاری کر دیا بانی پی ٹائی سے جیل میں ملاقات کی اجازت دینے کے فیصلوں کے خلاف اپیل پر سمات اسلامباد آئی کورٹ میں دلائل مکمل عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا آپ کو سنگل بینچ کے فیصلے کے کس حصے پر اتراز ہے عدالت کا اس افسار قانوری ٹیم کی ملاقات ہو یا کسی اور کی اکیلے میں ملاقات کی اجازت نہیں سرکاری وقیل کا جواب دوران سمات شوکر بسرہ کے روسترم پر آنے پر ٹیف جسس آمیر فاروق برہمی کا اظہار وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پی آئی سی لاہور کا دورہ صفائی کے ناقص انتظامات پر ناپسندگی کا اظہار امرجنسی بلوک میں فرام کردہ سہولیات کا جائزہ لیا مریم نواز نے زیر علاج مریضوں کی آیادت کی خریت بھی دریابت کی دل کے علاج کرانے پشاور سے آنا پڑا یہاں لاہور میں علاج کی سہولتیں اچھی ہیں مریضہ اب واجدہ قبول کی وزیرالہ سے گفتگو سینٹ میں زمنی انتخاب آج ہوگا پولنگ صبح نو سے چار بجے تک ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی چھے نشستوں پر ووٹنگ قومی سیندو بلوچستان اسمبلی میں ہوگی اسلام بات کے ریٹرننگ آفیسر زفر اقبال کی جانب سے امیدواروں کا فارم چون جاری کیا جا چکا ہے سنیت ہاتھ کونسل کے علیہاس مربان اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی میں مقابلہ ہوگا سیندو میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر الیکشن سیند اسمبلی میں سینٹ الیکشن کی پولنگ کے انتظام مقمل پیپلز پارٹی اور سنیت ہاتھ کونسل کے امیدوار مدد مقابل بلوچستان کی تین نشستوں پر سات امیدواروں کی 23 نشستوں پر پولنگ 21 اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے کمیو سبای اسمبلیوں کی 23 خالی نشستوں پر زمنی انتخاب کا شروع جاری کر دیا قومی اسمبلی کی چھے پنجاب اسمبلی کی 12 نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا خبر پختونخواہ بلوچستان اسمبلیوں کی دو دو سندھ اسمبلی کی ایک نشست پر زمنی انتخاب ہوگا قاقزات نامزد کی 18 مارچ تک جمع کر آیا جا سکتے ہیں زمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کی سکروٹنی 21 مارچ تک ہوگی الیکشن کمیشن نے 23 حلقوں میں ڈسٹرک ریٹرننگ اور ڈیٹرننگ افسران ایک بار پھر بیورکریسی سے تائینات کر دیئے متعلقہ ازلا کے ڈپٹی کمیشنر بطور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے الیکشن جیتے والی جماعت کو مقصوص نشستیں دی جاتی ہیں پارٹی کو وہی نشستیں ملیں گی جو لسٹیں جمع کر آئے گئی ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مقصوص نشستوں کے لیے قاقزات نامزد کی جمع نہیں ہوئے اٹورنی جنرل کے پشاور ہائی کوٹ میں دلائل عدالت نے سوال کیا جس پارٹی نے مقصوص نشستوں کے لیے لسٹ ہی جمع نہ کروائی اس کا کیا بنے گا اٹورنی جنرل نے جواب دیا ایسی کوئی پارٹی نہیں دیکھی جس نے مقصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہ کرائی ہو سنی اتحاد کونسل کے وقیل قاضی انور نے کہا ہے کہ مقصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی اگر ازاد امیدوار کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے تو کیا اس کو مقصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی عدالت کا حساب سار نشستیں دی جا سکتی ہیں لیکن اگر پارلیمان میں اس پارٹی کی کوئی نمائندگی ہو اٹورنی جنرل کے دلائل مکمل پیشاورائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مقصوص نشستیں نہ ملنے سے متعلق کیس کی سماعت ملتبی کیس پر سماعت آج پھر ہوگی قومی اسمبلی کا اجلاس زلفقار علی بھٹو کی صدای موت کو غیر قرنونی قرار دینے کی قرار دات منظور زلفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دینے کا مطالبہ زلفقار بھٹو کو آلہ ترین سیبل ایوارد نشان پاکستان دیا جائے عدالت کا غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے قرار دات کا مطن وزیراعظم شباز شریف کا یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ انتظامات کی تعریف رمضان علی پیکس کی تقسیم کا جائزہ لیا وزیراعظم نے مستحقین سے ملاقات کی شباز شریف نے کہا یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت سو روپے کم کی گئی آٹے کی قیمت میں ست اتر روپے کم کیا گئے تین کروڑ چینوے لاکھ آندانوں کو بی آئی ایس پی کے تحت وظیفہ دیا جا رہا ہے رمضان پیکیج کے حصول کے لیے آئی مستحقین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یوٹیلیٹی سٹورز کو رات دس بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب کی لاہور میں کینسر اسپال کا پہلا فیز روان سال مکمل کرنے کی ادایت دو سال میں مکمل کینسر اسپال بنایا جائے گا پنجاب کے پہلے بڑے سرکاری کینسر اسپال میں ہر سٹیج کے مریض کا علاج کیا جائے گا دنیا کے بہترین کینسر سپیشلسٹ ڈاکٹرز لائیں گے وزیراعظم پنجاب کی گفتگو مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ پروجیکٹ سے متعلق تین گھنٹے طویلے جلاس ہوا وزیراعظم کی مریضوں کو ان کی دہلیز پر عدویات کی فرامی جلد یقینی بنانے کی ہدایت مریم نواز کی زیر صداد ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ آثورٹی کا اجلاس ہوا کام کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے متعلق بریفنگ ٹیفٹا بورٹ کی اثر نو تشکیل کرنے کا فیصلہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ میں بہتری کے لیے ماسٹر پلان تلق ٹیکنیکل ایڈوکیشن